اسلام علیکم کیسے آپ صرف اس پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر پرس کرنا منت بھولیے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں گے تو چلے آئیں اب ہم لوگ اپنے قویسن فائل کی طرف چلتے ہیں تو قویسن فائل میں ہم لوگ سب سے پہلے اپنی انسکشن کو ریڈ کریں گے کیونکہ اس اسائیمنٹ میں جو ہمیں انسکشن دے گئی ہیں وہ کافی امپورٹن ہے تو آپ لوگ انہیں سکپ کیے بغیر اپنی اسائیمنٹ سوال نہیں کر سکے تو اس لئے آپ لوگ انہیں انسکشن ضرور ریڈ کرنی ہے تو آئیں چلے ہم لوگ سب سے پہلے اپنی انسکشن کو ریڈ کر لیتے ہیں انسکشن میں ہونے میں یہی بتایا کہ your answer should be in the form of points with headings تمہارا جو آنسر ہوگا ہم لوگ points اور headings میں لکھیں گے five points are required Würعت تو ہمارے پاس جو total points ہوں گے اس اسائیمنٹ سوالشن میں ہم لوگ انہوں نے یہ اسائیمنٹ لکھنی ہے تو اس میں ہم لوگ انہوں نے required کیا ہے کہ ہر point کے ہم لوگ انہیں ایک آیت لکھنی ہے not hadith ہم لوگ ایک آیت لکھیں گے ہر point میں اور اس آیت کے ہم اسے explain کریں گے two lines میں تو ہم لوگ جو آیت لکھیں گے اور اس کے بعد next ہم لوگ انہیں دو لائنز لکھنی ہے وہ اس کے فیور میں لکھنی ہے کہ ہم لوگ انہوں نے جو اوپر آیت لکھی ہے اس کو ہم لوگوں نے explain کرنا ہے تو وہ بھی ہماری two lines سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ maximum answer limit is two pages تو ہماری جو total assignment ہوگی انہوں نے جو ہمیں limit دی ہے یہاں پہ کیونکہ کسی بھی assignment میں نہیں دی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے ہمیں maximum limit دی ہے کہ آپ لوگوں کی جو assignment ہے وہ two pages سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس لئے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی answer لکھیں وہ two pages کے درمیان آ جائے ایک page میں آ جائے date میں آ جائے یا دو میں آ جائے لیکن اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہوگا تو میبی وہ marks میں جو ہیں وہ تھوڑی سی کمی کرتے ہیں اس کے علاوہ next کیا ہے each point will be marked for four marks تو ہر point کے ہمیں چار نمبر ملیں گے total ہمارے پاس پانچ points ہیں تو five multiply by four 20 marks کی یہ total assignment ہے detail is given below تو یہ ہمارے پاس detail بھی ملنے میں دی ہے کہ ہم لوگ جو بھی آیت لکھیں گے اس کے دو marks ہیں اور اس کو explain کرنا کے بھی دو marks ہیں تو اس لئے ہمارے پاس جو ایک point ہوگا اس کے total four marks ہوں گے تو یہ میں نے جو ہے وہ آپ لوگ اس سے ضروری سمجھا ہے کہ میں سیکشن تھوڑی سے شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ کو idea ہو جائے کہ آپ لوگ نے اپنی assignment بنانی کیسے ہے اب ہم لوگ next اپنے question کی طرف چلتے ہیں question ہمارے پاس ہے تقویہ is known as peer clinging to obedience to Allah and abandoning disobedience to him it saves us from evils and signs by steadfastness on the right pathway Allah loves to mutaqeen and gives them his loyalty support protection and success in his life and the hereafter so we can say that it is the source of outstanding betterment keeping in mind the above mentioned facts you have to discuss in the light of quranic verses that تقویہ is the sum of all words تو ہم لوگ نے تقویہ پر جو ہے وہ اپنی discussion کرنی ہے تو تقویہ کے اوپر ہم لوگ نے بتانا ہے کہ تقویہ ہے کیا سب سے پہلے ہم لوگ اسے explain کریں گے تقویہ ہے کیا اس کے بعد ہم لوگ نے اس پہ in the light of quran ہم لوگ نے verses لکھنی ہے ہم لوگ وہ بھی لکھیں گے then ان verses کو explain بھی کریں گے تو چلے لے آئیں اب ہم لوگ جیسا کہ ہم لوگ نے اپنی instructions اور questions کو read کر لیا ہے اب ہم لوگ اپنے solution کی طرف سلتے ہیں solution میں ہمارے پاس سب سے پہلے میں نے تقویہ کو لکھا ہے تو سب سے پہلے میں میں ایک پوائنٹ آپ substance کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ isl201 کا mid کا پیپر جیسا کہ میں نے آپ لوگ جیسے message type کرتے ہیں ویسے بھی دے سکتے ہیں اور اس کے جو assignment ہے وہ بھی آپ لوگ ایسے solve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس جس ڈی ڈی بھی اگر آیا ہے اس کا تو وہ بھی آپ لوگ ایسے رومن انگلیس جیسے ہیں لوگ message لکھتے ہیں ویسے آپ لوگ اسے use کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگ کو clear کر دوں کہ اگر آپ لوگ اپنی جو assignment ہے ایسے جیسے ان لوگ message type کرتے ہیں اس میں بنائیں گے تو آپ کو definitely آپ کو marks زیادہ ملیں گے انگلیس میں assignment ہوگی نا تو وہ سمجھے گے کہ اس نے یہ copy کیا ہے لیکن اگر آپ لوگ اردو میں لکھیں گے اسے جیسا کہ یہ میں نے لکھا ہویا آپ کو سامنے شورہ ہوگا تو میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو تو اگر آپ لوگ اپنی assignment ایسے solve کریں گے تو یقین ان اس کے مالس ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گے تو اب جیسا کہ میں نے یہ ضروری point سمجھا اور آپ subspeed کے ساتھ شیئر کر دیا کیونکہ mostly students کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے لیکن میں نے جب میرا first message تھا تو میں نے اپنا paper بھی ایسے دیا تھا میں نے جیسے ہم لوگ message type کرتے ہیں تو میں نے ویسے اس کا paper بھی دیا تھا اور میں نے اپنی assignment بھی ایسے solve کی اور مجھے یاد ہے میرے 20 میں سے 18 marks آئے تھی تو آپ لوگ بھی اگر ایسے solve کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کے بھی پورے marks آسکتے ہیں اگر اکتیار کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کا حق دار بنا سکتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ پاک کی رضا کے لئے گزار نا چاہئے اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں تقویٰ اکتیار کرنے والوں کے لئے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے انہیں سلام کہیں گے تو یہ تقویٰ کے لگ بھی معنی اس کے میننگ اور اس کی فضیلت ہے جو کہ میں نے اس کے ساتھ شیئر کر دی ہے ابو سید خدری نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ہدایت کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ کو اللہ سے درنا چاہئے تقویٰ کرنا چاہئے جیسے کہ یہ سب بلائی کا ایک مجموعہ ہے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہئے کیونکہ یہ مسلمانوں کی رہبنیت ہے تم اللہ کو یاد کرو اور اس کی کتاب پڑھو کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لئے ایک روشنی اور آسمانوں میں تمہارے ذکر کی ایک روشنی کا سبب ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک حدیث تھی میں نے شیئر کر دی ہے آپ لوگ جائیں اسے سکرپ کر دیں ہیں تو میں نے تھوڑا سا یہاں پہ تقویہ کا انٹرو دی رہی ہے اب نیکس ہم لوگ اپنے مین سلوشن کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو یہ اس کا ترزمہ ہے آپ لوگ اگر اب یہاں پہ میں لکھا یہ سکرن چھوڑ لیا ہے کیونکہ یہاں پہ arabic تو ٹیٹ ہوتی نہیں ہے ایم اس ورڈ میں تو میں وہاں سے جا کے یہ آیت دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ وہاں سے کوپی کر کے سے لائک میں نے بھی یہ ویب سیٹ سے چھوڑ لیا ہے تو اگر آپ لوگ کوپی کر کے اپنے ایم 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 سیدھ آیت آیت نمبر سیمیتی تو یہ بھی آیت لکھ دی ہے اس کے بعد میں اس لائنز میں آپ لوگ کر سکتے ہیں اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے ڈھٹتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہمیں حق سچ کی بات کہنی چاہیے تو یہ میں نے اس دو لائنز میں explain کر دی ہے آپ لوگ کے mind میں کچھ اور ہیں تو آپ بھی یہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہی بھی سیم کریں گے تو غلط نہیں ہوگی لیکن اس کو explain کریں گے وہ تھوڑا سا آپ لوگ نے یہاں سے different کرتے ہیں لائک جو آیات کا ترجمہ اسے explain کرنا ہے آپ لوگ نے تو آپ لوگ تھوڑا سا different بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم لوگ اپنے ورس نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ لیکھا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ورس نمبر ٹو تھی اب اس کا ترجمہ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے نزدیک کے رہنے والو کافروں سے جن کرو چاہے کہ وہ کافر تم میں سکتی اختیار کرے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ پاک پر ہیز گاروں کے ساتھ ہیں تو یہ ہمارے پاس سورة توبہ کی آیات نمبر ایک سور تیس 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 جو کہ اس آیات میں بھی تقوی کا ذکر کر رہے ہیں اس آیات میں بھی اس کے میں نے نیچے اکسپلینیشن کی ہے تقوی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے نزدیک کافر جو ہیں ان سے ہمیں جان کرنی چاہیے اور نرم اختیار نہیں کرنی چاہیے اور وہ لوگ تم میں سکتی یعنی محنت و قوت دیکھیں بے شک اللہ پاک پرہیز گاروں کے ساتھ ہے تو یہ ہمارے پاس ورس نمبر 2 تھی اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ورس نمبر 3 یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ قلام خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے تو یہ سورہ بکرہ کی آیات نمبر 2 ہے تو آپ لوگ یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس آیات میں ہمیں بتا گیا ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں تقوی تیار کرنے یعنی اللہ پاک کی ناراضی سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس آیات نمبر 3 تھی اس کے بعد آیات نمبر 4 ہے ہمارے پاس اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور خدا پرہیز گاروں کو خوب جانتا ہے تو یہ ہمارے پاس سورہ سورہ الامران کی آیات نمبر 115 تھی اس آیات میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ لوگ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں ہوگی بلکہ اس نیکی قبول کے جائے گا اور بشک اللہ پاک پرہیز گاروں کو خوب جانتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آیات نمبر 4 تھی اس کے بعد ہمارے پاس آیات نمبر 5 تلکل جنت اللہ تی نوری سو من عبادی من من کانا تکی یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو وارث بنائیں جو پرہیز گار ہوگا تو یہاں پہ بھی تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے اس عیاد میں تقویٰ اکتیار کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے کہ جو پرہیز گار ہوں گے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اسی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی گا اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے ویڈیو کیسے لگی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پیسن